آپ تمام ناظرین کا ٹین این ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ہی سارے عالم کے لیے امن کا راستہ ہے ان خیالات کا اظہار مولانا عشد رشیدی نے جمعیت العلمہ محبوب نگر کے زیر احتمام منخیدہ جلس عام موجودہ حالات میں محسین انسانیت کا پیام کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم میں امن کے متمنی تھے انہوں نے اسی دور میں غلامی کے خاتمے کے لیے خدم اٹھایا انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور انسانی حقوق کے پیمانے تیقیے خواتین کے حقوق کے لیے کام کیا ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے کام کیا جس کے لیے انہیں صادق اور امین کہا گیا نبی کریم نے غربت کے خاتمے کے لیے زکاة کے نظام کو رائچ کیا اور ماں باپ کے حقوق پڑسوں کے حقوق ازدواجی حقوق کو سمجھایا اور حقوق العباد کو خدا کی عبادت کے مماثل خرار دیا مولانا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے راستے کو اپنا کر ہی اسی دنیا میں امن و سکون خائم کیا جا سکتا ہے مولانا اشتر رشیدی اس جلسے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ جلسے کی سرپرستی مولانا سید شاہ جمال الرحمن صاحب امیر ملت اسلامیہ نے کی مولانا جمال الرحمن نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اس دنیا کو دکھایا ہے وہی راستہ امن اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے مولانا نے کہا کہ آسے چودہ سو سال خبل آخا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سماجی برائیوں جیسے نشاہ سود اور کئی برائیوں کو منع کر دیا تھا جس سے آٹھ کا سماج جوج رہا ہے جمعیت العلمہ ہند محبوب نگر زل صدر مولانا ناسل نے پروگرام کی صدارت کی مولانا جبار مولانا زبیر مولانا مفتی خیوم مولانا مجیب الرحمن مولانا نور الدین ونچید بہوجن سماج پارٹی کے ریاستی کارڈینیٹر ڈاکٹر بندی وجہ کمار مولانا خالد رشادی محمد اسماعیل حافظ غیاظ الدین ایمار جے ای سی سٹیٹ کنوینئر حنیف احمد ایڈوکیٹ حافظ صدر کوجیرو لکشمیہ انڈین کانسٹیوشن پروٹیکشن فورم محبوب نگر کے زلی صدر ٹی ایف ٹی یو کے ریاستی سیکریٹری اس ایم خلیل اخلیتی خائدین سمت خان میر محبوب علی خان فانڈیشن کے چیئرمن ایم رحیم دلیت بہوجن مزدور یونین کے ریاستی کارڈینیٹر گنو نرسی ملو ڈی ایس پی زلی صدر راملو مہاراج ڈی بی ایس یو کے زلی لیڈر آنند ٹی جے ایف محبوب نگر زلی سیکریٹری ایمولو نرسی خاص طور پر بہت سے علماء جس میں ایم اکرام دانشوروں نوجوانوں وغیرہ نے کسی تعداد میں شرکت کی کئی دنوں کے بعد محبوب نگر میں منخیدہ اجلاس میں دانشوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے جنہیں خوف زدہ ہو جائیں گے کہ وہ اب بچکانہ حرکتیں کرنا بھول جائیں گے اور بوہوں کی طرح سنجیل کی ان کے اندر بھی آ جائیں گے لیکن مفسرین کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کے بورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ دن کے شروع میں جو بچہ ہوگا وہ دن کے ختم ہوتے ہوتے بورا ہو جائے گا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ حالات ہیں قیامت کے دن کے میدان محشر کے